بڑی خبار کنوز سے آ رہ گیا ریمانڈ پر بھیجا گیا نواب یادف چودے دن کی ریمانڈ پر بھیجا گیا جیل کل رات رنگے ہاتھ پکڑا گیا تھا نواب نابالک سے ریپ کی کوشش کارو نواب یادف کو لے کر سیاست تیز ہوئی ہے اس پی نے نواب یادف سے کنارہ کیا ہے بی جے پی سمیت کئی دل اس پی پار حملہ ورہے کنوز میں نابالک لڑکی سے ریپ کے پریاس آروپی اس پی نیتا اور پور بلوگ پرموک نواب سنگھ یادف کو چودے دن کی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے دراصل کل رات میں پولیس نے نواب کو رنگے ہاتھ گرفتار کیا تھا حالانکہ نواب سنگھ کی گرفتاری کے بعد سیاست تیز ہو گئی ہے اس پی نے نواب سنگھ یادف سے کنارہ کر لیا ہے تو وہیں بی جے پی سمیت انہی راجنیتک دل سماجوادی پارٹی پر حملہ ورہے ہیں وہیں کنوز اور ایودیا کے ماملے کو لے کا ڈیپٹی سی ایم رجیش پاٹک کا بیان سامنے آیا ہے ڈیپٹی سی ایم رجیش پاٹک نے کہا ہے کہ سماجوادیوں کی ڈی ای نے میں گنڈائی اور عراجتہ شامل ہے چانتے ہیں کہ سماجوادی پارٹی کا ڈی ای نے ہی گنڈائی عراجتہ بہو بیٹک جیجہ تابرو کو خطرے میں ڈالنے والے لوگوں کو پرموٹ کرنے کا ہے ہماری سرکار پر تیبت ہے کہ ہم کانون کے تحت کڑی سے کڑی سجا ایسے لوگوں کو دلائیں وہیں اس معاملے میں ڈی جی پی پرشاند کمار کا کہنا آئے کہ گرفتاری ہونے کے بعد کاروائی ہو رہی ہے اس کا سنگیان لیا تھا اور اس میں گرفتاری کی گئی ہے اور آگے کی ویدھک کاروائی کی جارہی کچھ ایرے پاکسوں سے جوڑا معاملہ گتا ہے ہاں وہ چیزیں آئی ہیں ان کے دورہ میں نے کہا تھا کہ ایس پی کننوج سبھی ڈیٹیل اس بارے میں پریس کے ساتھ شیئر کریں وہیں پورے معاملے پر اب ایس پی کے کننوج زلہ دیکش نے لیٹر جاری کار نواب سنگھ یادف سے کنارہ کر لیا ہے جس میں کہا گیا کہ نواب سنگھ یادف سماجبادی پارٹی کے صدد سے نہیں ہے زلہ دیکش کلیم کھان نے یہ بھی کہا ہے کہ نواب سنگھ یادف پچھلے پانچ سال سے پارٹی بروت ہی کام میں شامل تھے وہیں نواب سنگھ یادف کو لے کر جوہی سنگھ کا بیان سامنے آیا ہے جوہی سنگھ نے نواب سنگھ یادف کو سماجبادی پارٹی کا پرانا نیتہ بتایا ہے ساتھ کی ساتھ جوہی سنگھ نے اس معاملے میں نارکو ٹیسٹ کی بات گئی ہے ٹھیکے پرانے نیتہ ہیں اور ابھی میں نے وہاں کے ایس ایس پی کی بائٹ سلی اس پر کون سی نوکری تھی جو پندرہ سال کی بچی جو ہے وہ رات میں ان سے مانگنے گئی تھی اور صبح ان کی بھوا کی بھی بات ہو گئی تھی چار پانچ سال سے وہ جانتے بھی تھے تو اس طرح کے جو آروپ لگتے ہیں لوگوں پر ان کی نشپکش جانچ ہونی چاہیے ترنت جانچ ہونی چاہیے کسی بھی بچی کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو تو الگ بات ہے اس کو نیائے ملے لیکن یہاں نہ نیائے مل رہا ہے اور مجھے تو یہ سازش لگ رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ واسطوں میں نارکو ٹیسٹ ہو وہیں اس پورے معاملے پار پی جی پی نیتہ اور کننوج کے پور سانسا سبرت پاٹھک نے اس پی پار نشانہ زیادہ ہے سبرت پاٹھک نے کہا ہے کہ جو جتنا بڑا اپرادھی ہے وہ اتنا بڑا سماجبادی ہے اس پی ریپسٹ کی پارٹی بن کر رہ گئی ہے سماجبادی پارٹی کے نیتہ کے دورہ ان کے کالیز میں اور ایک ناوالی کو نوکری کے نام پر بھلا کر اور اس کے ساتھ ریپ کرنے کا پریاس کرنا واپت کی جنک حالت میں پولیس کے دورہ پکڑے جانا ہے بہت نندنی ہے اور سماجبادی پارٹی کے چریتر کو بھی یہ دکھاتی ہے کیونکہ سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ اکتہ نیتہ سریمتی ڈیمپل یادہ ہو جب یہاں سے سانسد رہی تو ان کا پرتنی جیوی تھا اس سے پورو میں بھی اکھلیس یادہ ہو سے کس پرکار کے قریبی چرچہ تھے کہ وہ کو مینی مکھے منتری تک بھی کہا جاتا تھا تو کل بلا کر آیودھا کے بعد میں اس پرکار کے دوسرا نیتہ وہ بھی سماجبادی پارٹی کے دھچی کا قریبی رہا ہو وہ اس پرکار کی گھٹنا میں پکلا جانا آخر کیا دھرس آتا ہے سماجبادی پارٹی کے لوگ کیا اسی لیے کالیج بنا رہے ہیں اسی لیے بھی دھیالے بنا رہے ہیں کہ یہاں اس پرکار کے جگن نیپراد وہاں کے اوپر کیے جا سکیں وہاں اس پورے معاملے پر اس بی ایس پی ادیق شوپی راج پر نیوی سواجبادی پارٹی پر حملہ بولا ہے سپاہیہ کیوں آ رہے ہیں یہ بات یہ بات تو سپاہ کے لوگوں سے پوچھئے اب سپاہ کے نیتہ تو آہ ایودھہ کے معاملے پر نارکو ٹیسٹ کر رہے تھے کرانے کے لیے نا دینے ٹیسٹ کر رہے تھے یہوں ٹیسٹ کر رہے ہیں یہاں بھی ڈی ای نی ٹیسٹ کر رہے لیں کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرے گا اس کے خلاف کاروائی ہوگی چھوڑا نہیں جائے گا وہیں اس پی ریتا رواب سنگھ معاملے پار پی جے پی پروکتہ نے کہا ہے کہ کیا سماجبادی پارٹی میں ایسے ہی لوگ بھرے پڑے ہیں سماجبادی پارٹی میں کیا ایسے ہی لوگ بھرے پڑے ہیں لیمپل یادوں اور اکھلیش یادوں کو جواب دینا پڑے گا کہ آخر اس طرح کے تکتوں کو کیوں سنرچھڑ دیتے ہیں سماجبادی پارٹی مافیاوں اور اپرادھیوں اور بلاتکاریوں کے ساتھ کیوں کھڑی نجر آتی ہے موسیقی